ہیلو فرینڈز ٹیٹ بٹس آف لائف میں آپ سبھی کا سواگت ہے کافی پرانی بات ہے شاید دو سال ہو گئے ہوں گے میرے ناریل کے پودھیں جو کی پانی میں لگے ہوئے تھے کافی اچھے چل رہے تھے اور میں نے بہت بار اس کے ویڈیو بنائے تھے لیکن جو آیا ہے اسے جانا ہی ہوگا یہ تو سبھی کو معلوم ہے اور اب شاید اس کے ختم ہونے کا سمیں آ گیا ہے دھیرے دھیرے ناریل سے پودھا الگ ہونے لگا اور کافی خراب جیسا نیچے کا ناریل دکھائی دے رہا تھا تو میں نے ایک دن اسے صفائی کرنے کے لیے نکالا اس کی کچھ پتیاں بھی سوک رہی تھیں سوکھی ہوئی پتیوں کو میں نے کار دیا اور وہ ناریل اپنے آپ ہی الگ ہو گیا چاہوں تو میں اسے گملے میں لگا سکتی تھی لیکن مجھے پانی میں لگا نہیں کیونکہ اچھا لگتا ہے پودھا بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا اور انڈور بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے پھر سے ایک دو ناریل اور لگا دیے کیونکہ سمیہ تو آگے بڑھتا ہی رہتا ہے مجھے پانی میں ہی ناریل لگانا اچھا لگتا ہے ناریل جو نوراتری کے سمیہ پوجا کے ہوتے ہیں انہی کو میں لگا دیتی ہوں دھیرے دھیرے سمیہ آگے بڑھنے لگا اور پھر سے نئی گروتھ ہونے لگی نئی امید شروع ہوئی اور سفید رنگ کا انکر اس میں نکل آیا کافی سارے ویڈیو میں نے ناریل جو کی پانی میں میں لگاتی ہوں اس کے اوپر بنائے ہیں اور لوگوں نے کافی پسند بھی کیے ہیں ابھی یہ تھوڑا بڑا ہو گیا انکر نکل کے پرانے والے ناریل کے بودھوں کا ناریل میں نے الگ ہٹا دیا اور ان کو میں نے پانی میں رکھا ہوا ہے اس کی جو سوکھی ہوئی پتیاں ہیں ان کو ہٹا دیا اور تھوڑے دنوں کے لیے میں اسے باہر دھوپ میں زیادہ پانی کے اندر رکھ دوں گی تاکہ جو بیکٹیریا یا جو انفیکشن ہے اس میں وہ ختم ہو جائے پھر اس کو واپس کھڑکی پہ رکھ دیا تاکہ جو سوڑے دوں گی جو زیادہ پا آی جب چاہیی دارہا مرکا